سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس حاصل ہوتی رہیں نواز شریف نے مریم نواز اور یوسف عباس سے مل کر مبینہ طور پر دو ہزار ملین کی منی لانڈرنگ کی ہے رپورٹ کریں گے مستنصر عباس نیب کی جانب سے سابق وزیر آزم نواز شریف کی گریفتاری کی وجوہات جاری کر دی گئیں جس کے مطابق انیس سو بانوے میں نواز شریف اور ان کے خاندان کے نام سوہ چار کروڑ روپے سے زائد کے شیئرز چودری شگر میلز میں موجود تھے نواز شریف اور ان کے خاندان کے افراد ان شیئرز کے ذرائع سے متعلق واضح جواب نہیں دے سکے انیس سو بانوے میں نواز شریف وزیر آزم تھے اس وقت ایک کروڑ پچپن لاکھ امریکی ڈالرز چودری شگر میلز کے لیے کرزہ ظاہر کیا گیا نواز شریف نے یہ کرزہ ایک آفشور کمپنی چیڈرون جرسی لیمیٹڈ سے حاصل کیا لیکن اس کا اصل مالک ظاہر نہیں کیا گیا نیب ریپورٹ کے مطابق نواز شریف نے دو ہزار آٹھ میں چار سو میلین کے مالیت کے شیئرز حاصل کیے جبکہ گوشواروں میں آمدنی سنتالیس میلین ظاہر کی نواز شریف نے مریم نواز اور یوسف عباس سے مل کر چار سو دس میلین کی رقم منی لانڈرنگ کے ذریعے غیر ملکی شہری نصید لوتھا کو منتقل کی یہی رقم دوبارہ دو ہزار چودہ میں میاں نواز شریف کو واپس منتقل ہو گئی نواز شریف نے مریم نواز اور یوسف عباس سے مل کر بارہ سو میلین مالیت کی شمیم شگر میلز بنائی نیب لاہور نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف نے مریم نواز اور یوسف عباس سے مل کر مبینہ دو ہزار میلین کی منی لانڈرنگ کی سٹیٹ بینک سمیت دیگر بینکوں میں موجود اٹھالیس بینک اکاؤنٹس کی چھانبین کی گئی جس میں بھاری منی لانڈرنگ کے شواہد ملے ہیں جن پر نواز شریف کی گرفتاری عمل میں لائے گئی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس حاصل ہوتی رہیں